رکعت وطر میں کیا خلط کر سکتے ہیں تو رکعت وطر میں سور فاتح کے بعد آپ کچھ بھی خلط کر سکتے ہیں اور وطر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو زمی سورہ ملانا ہے دوسری نماز میں آپ سے پہلی دو رکعتوں میں کرتے ہیں نفل چھوڑ کر جیسا آپ فرائز وغیرہ اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت میں آپ کو سور فاتح کے بعد زمی سورہ ہر رکعت میں ملانا ہے تین ہو پانچ ہو سات ہو جو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ زمین سورہ ملا ہے لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو دعود نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحججہ پڑھتے اس کے بعد وطر پڑھتے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سب بھی اسمہ ربی کلالا سورہ آلہ تلاوت کرتے دوسری رکعت میں خل یاہیل کافرون تلاوت کرتے اور تیسری رکعت میں خلو اللہ احد تلاوت کرتے تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سب بھی اسمہ ربی کلالا سورہ آلہ اس کے بعد سورہ کافرون اور اس کے بعد سورہ اخلاص ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر رکعت میں سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑتے تھے آپ چاہے تو یہ بھی کہے سورہ فلق سورہ اخلاص خلال اللہ حد خلال عزبی ربن فلق خلال عزبی ربن ناس تینوں آپ پڑھتے تھے یہ روایدی ملتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں ہے تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھئی اسلام آپ کو روکتا نہیں پاہی رکعات میں سورہ اخلاص پڑھ لیجئے دوسری رکعات میں سورہ فلق پڑھئیے تیسی رکعہ سورہ ناس کو مسئلہ نہیں چونکہ آپ کو یہ اگر تین یاد ہے لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ آلہ سورہ کافرون سورہ اخلاص لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی ہر جر غلطی نہیں ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں وارہ مہنج غلط دکھ رہا تھوڑا اس میں کیا ہے پڑھ سکتا ہے آدمی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ضرورہ برابی سورہ بھی علاقہ تو بلدہ تم نے گبر کی کچھ تبھی جو سہولت ہو قرآن کا جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تو آپ سم یہ پڑھتے تھے لیکن ضروری نہیں ہے قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعات میں سورہ اخلاص سورہ فلخ اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مصرد احمد ناس